اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اے بی سی نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ دین امنواب شامل کرتے ہیں آج کی علاقائی خبریں ناظرین علاقائی بولٹن کے آغاز میں سب سے پہلے رکھ کرتے ہیں زلا بہاول نگر کا جہاں اے بی سی نیوز کی ڈسٹک ریپورٹر چودری قدی رحمت کی ریپورٹ کے مطابق کمیشنر بہاول پورڈ ڈیویجن ڈاکٹر اہتشاہ آنور کی ہدایات کے مطابق زلا بہاول نگر میں ڈی سی آفس میں قائم ڈسٹک کنٹرول روم میں آواز خلق ہیلٹ لائن نمبر 1718 پر چونتیس کالس موصول ہوئی ہیں جن میں بچیس کالس مختلف عوام شکایات اور مسائل کی ہیں جبکہ دو کالس معلومات کے حصول سے متعلق تھیں موصولہ شکایات میں سے سائز کا اضالہ کر دیا گیا ہے بقایہ نو شکایات کے حل کے لیے تیزی سے کام جاری ہے آواز خلق ہیلٹ لائن 1718 پر موصولہ شکایات کا تعلق میوسفر سرویسز سے ہے جن میں سیویج کی بلوکے صفائی اتائی ڈاکٹر سے متعلق تھیں جبکہ عوام الناس سے اسلحہ لائسنس اور ہاؤزنگ سوسائیٹی کی دیسٹریشن کے طریقہ ساتھ کے معلومات سے متعلق بھی ہیلپ لائن پر کالس تھیں خبر شامل کرتے ہیں منچن آباد سے جہاں ای بی سی نیوز کے نمائندہ و برار یوسف کی ریپورٹ کے مطابق منچن آباد کے شہر وفا سیٹی میک روڈ گنچ میں میپ کو وابٹا کی جانت سے ملزید فاطمت زہرہ میں کھلی کچھری کا انعقاس کیا گیا جس میں ایکسین میپ کو سرکل بہاول نگر فیاس احمد قربان کی وابٹا سارفین کو درپیش مسائل کو فوری حل کرنے کے احتمام جاری کیے کھلی کچھری میں پینتالیس سارفین بیجی نے زائد ایوریج نئے کنیکشن اور پرانے ڈیڈ اور جلے ہوئے میٹروں کے مطالق اپنی تحریری شکایات سے انہیں آگاہ کیا جس پر فیاس احمد قربان نے سارفین کے تمام مسائل کو موقع پر ہی حل کرنے کے احتمام صادق کیے اور وابٹا ملازمین کو متنب آس کرتے ہوئے کہا کہ وزائی ڈیڈ کنیکشن نئے کنیکشن اور خراب ہونے والی میٹروں کے مطالق تمام شکایات پر فیل فور عمل درامت کیا جائے خبر شامل کرتے ہیں اٹک سے جہاں بی سی نیوز کی ڈیسٹک ریپورٹر امجد بیک کی ریپورٹ کے مطابق کمیشن راولپنڈی ڈیویجن لیاقتلی چٹھا کا ڈیپٹی کمیشنر اٹک راواتی فرزا کے حمرہ نمبرداران کنونشن زلہ اٹک میں شرکت کی اس کنونشن میں زلہ بھر سے تمام نمبرداران لے بھرپور شرکت کی کمیشن راولپنڈی ڈیویجن نے نمبرداران سے خطاب بھی کیا اور کہا زلہ بھر کی تمام تحصیل آفس میں ایک الگ کمرہ مہیا کیا جائے گا جہاں پر وہ بیٹھ کر اپنے سلطاری امور نپٹا سکیں گے انہوں نے نمبرداران کے مسائل بھی سنے اور ان کے حل کے لیے یقین دہانی بھی کروائی خبر شامل کرتے ہیں ازاز کشمیر سے نمائندہ ای بی سی نیوز چودری رفی محمد تاج کی ریپورٹ کے مطابق وادی نیلہ مدرسہ فاروقیہ تعلیم القرآن جامعہ مسید فاروق آسم مین بزار دنجر میں مختلف مدرسے کے طلبہ میں ہونے والا تقریری مقابلہ اختتام پذیر مدرسہ فاروقیہ تعلیم القرآن کی طالبات نے پہلی پوزیشن حاصل کی جبکہ پروگرام کی زیر صدارت مولانا محمد صدیق اکتر رہے تھے پروگرام میں موززین علاقہ کے علاوہ ازاز کشمیر سے بہت سارے نمائے کرام نے بھی بھرپور شرکت کی خبر شامل کرتے ہیں بہاول نگر سے جہاں بی سی نیوز کے بیورو چیف افتخار حسین پڑھیار کی ریپورٹ کے مطابق بہاول نگر میں تحریک انصاف لائرز ونگ کا چیئرمن امران خان کی ممکنہ گرفتاری اور بہاول نگر میں پور امن احتجاج پر ایف آئی آر کے خلاف احتجاج مکلا نے دسٹک بار سے سیویل کلب تک احتجاجی رینی نکالی حکومت مخالف نارے بازی کی تفصیلات کے مطابق بہاول نگر میں امران خان کی ممکنہ گرفتاری اور پی ٹی آئی بہاول نگر کے پور امن احتجاج پر پولیس کی جانب سے مقدمہ درش کے جانب کے خلاف تحریک انصاف لائرز ونگ کا احتجاج مکلا نے دسٹک بار سے سیویل کلب چوپ تک احتجاجی رینی نکالی شرکہ نے حکومت مخالف اور امران خان کے حق میں نارے بازی کی احتجاج لائرز ونگ کے رہنماؤں شہدی کمر منیر ایڈوکیٹ اور شبیر قریشی ایڈوکیٹ کی قیادت پر کیا گیا مکلا نے جھوٹا مقدمہ فالی طور پر خارج کرنے کا مطالبہ کیا مکلا رہنماؤں کا کہنا تھا کہ امپورڈیٹ حکومت کی حضائیت پر ذلعی قیادت اور کارکنان پر مقدمہ درش کیا گیا موجود حکومت سے انتقامی سیاست کی انتہا کر کے رگ دی ہے الیکشن ہارنے کے خواب سے حکمران ٹولہ پرشان ہے نگران حکومت پی ڈی ایم اور زرداری کی سہولت سار بنی ہوئی ہے ناظرین علاقائی بولٹن کی حسطان پر خبر شامل کرتے ہیں سوابی سے ویسی نیوز کے ویروس چیف رنگیز احمد خان کی ریپورٹ کے مطابق ڈی آئی جی مردان ریجن محمد علی گنڈاپور نے کہا ہے کہ ڈی آئی جی غریب اور پسے ہوئی تبطات کے لیے بہدرین فلیٹ فارم ہیں پولیس ڈی آئی سی ممبران کے ساتھ ہر قسم ساون کریں ڈی آئی سی ممبران کی صفیل اللہ دکی انسانی کی قدبت میں پیش پیش ہیں تفصیلات کے مطابق ڈی آئی سی زلہ ثوابی کی چیئرمن افتر خان ریڈی پی اسپیکٹر جنرل مردان ریجن سے گزشتہ تین روز قبل ملاقات کی تھی اور اسے ڈی آئی سی ممبران کی حوث آفضائی کے لیے ثوابی آنے کی دعوت دی آج بقائدہ ڈی آئی سی حال میں میٹنگ منقض ہوئی جس میں ڈی پی او ثوابی نجم الحسرین ڈی ایس پی شفیو رحمان جواد خان نور العمیل خان ناظرین علاقائی خبروں میں اب تک اتنا ہی مزید کسی بھی قسم کی خبروں کے لیے ویزٹ کیجئے ہماری اوفیشل ویب سائٹ